جورس کو کہنا کہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا یہ ہوگا لیکن اگر میرے بھتی جو کو کچھ ہوا تو میں اس کا وہ حال کروں گا کہ وہ مجھ سے بات کی بھیگ مانگے گا لیکن مخصوص فوجی دستے ہماری ریاست کے لیے بہت اہم ہے شاید ان میں سے کچھ فوجی بغاوت کر سکتی ہوں ناممکن سلطان موسم مجھے اس بات کا یقین ہے آپ سمجھدار ہیں اپنی پاشا آپ مخصوص فوجی دستے کے سربراہ ہوں گے عربی اور البانوی سپاہیوں کی جگہ آپ اپنے وفادار سپاہی رکھیں گے اس نے ہمیں کہا تھا اگر ہم نے اپنا مو بندہ رکھا تو اس پیالے میں ہمارے بچوں کا خون ہوگا پائے تخت میں ایک خونی تقریب منقض ہوگی ہمارے سپاہیوں کا شاہی محل میں خون ریزی کرنا اس مانیوں کو آسادی دلانے کے لیے ضروری ہے تم کہو گے کہ یہ جھنڈا سلطان عبد الحمید نے بھیجائے تم میں سے ایک عرب اور ایک البانوی ہے تم اس جھنڈے کے لیے لڑو گے بتاؤ تم ہم سے کیا چاہتے ہو تمہارے لیے ایک چھوٹا سا کام ہے بزارت خاجہ سے چند دستاویزات حاصل کرنی ہے اگر کوئی ہمارے دین کو جاننا چاہتا ہے تو ہمارے دروازے ہر کسی کے لیے کھولے ہیں یہ ایک قیدی ہے ان کی امید سے ہونے کا جان کر ان پر ترس کھا کر انہیں زندان سے آزاد کر دیا لیکن یہ بہت زیادہ ہے جزر نامے کی مہور چوری کر رہے ہو تم ہر کوئی تمہارے بارے میں بتا رہا تھا میں جانتا ہوں تم نے چاہ جیسے غطاری کی ہے مجھے معاف کر دینا تمیز سے بات کرو تمیز سے آپ نے جو جھنڈا بھیجا تھا اسے حاصل کرنے کے لیے عرب اور الوان بھی فوجی میں بحث ہو گئی انہوں نے ایک دوسرے پر بندوق تانی اور گولی چلا دی یہ کیسے ہو سکتا پاشا ہم نے کوئی جھنڈا نہیں بھیجا اگر تم مجھے نہیں چھوڑتے تو تمہارا دوست مرے گا